کہ یہ بات ایک حل ہی کالا گیا اس مسئلے تھا کہ اس میں قرآن مزید کا نزول شروع ہیا ہونا ہے رمضان میں لولت القبر میں لولت المبارکات بہتا ہے اگر انسان مطمئن ہونا چاہے تو کافی آسانی ہو اس قادم پر اس تشریف پر مطمئن ہو جائے لیکن ایک جنہ ہے کہ تیمی بات تو یہ ہے کہ مسئلے بدلہ کی آئیت کہ شہر رمضان اللہ جی ماہ رمضان دو بنینا ہے یعنی اب اس کے بعد بسیر بلان کی جا رہی ہے وہ رمضان کی جزیلت ہے دیکھیں قرآن نازل ہی ہے قرآن خدا کی طرف سے پیغان ہے نبی کے پاس تو جب نبی پر تہلی مرتبہ پیغام الہی آیا ہوگا تو یہ نبی کے لیے اس مسئلت کا دن ہے خوشی کا دن ہو کہ آج اس کا اس قدر سے رابطہ قائم گیا جمزان کے لیے تجیلت اس وقت ہے کہ پورا قرآن جمزان میں نازل ہو اگر قرآن بارہ نبی میں پھیل کر نازل ہیا ہو کہ بھی کس رمضان میں نازل ہوا ہے کچھ اس کے بعد تجیلے میں نازل ہوتا رہا سارا سال قرآن نازل ہوتا رہا بلکہ تیری سال تک نازل ہوتا رہا تو جب تیری سال تک قرآن نازل ہوتا رہا تو نمی کی خدیلت چاہے تو حضور کی تو خدیلت ہو سکتی ہو کہ رمضان میں انسر سے قرآن کا نازل ہوتا شروع ہوتا حضور اس بات پر نازل کرے کہ رکھتے قرآن کا نازل ہوتا شروع ہوتا اگر یہ سمجھا جائے کہ کوئی نازل کا موقع ہے تو یہ حضور کے لیے تفاخل کا مقام ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مسائل کیا عدوستان کے لیے منتخب کیا اور اس کے قرآن نازل کر رہا ہے وہ منہ کیا فکر کرے کہ جو اپنے اس حمل میں دوسرے مہینے سے برابر کر شریف ہے تو یہی اعزاز صدائل کے بھی حاضر کہ چاہتے ہیں اس مہینے کے کہ اس کے اندر قرآن نازل گیا اگر تھوڑا تھوڑا نازل گیا ہے تو ہر مہینے میں ہوتا ہے کہ یہی اعزاز مہتم کا اور یہی اعزاز سفر کا ربی 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 عسانی حرق کا یہی اعزاز تو پھر رمضان کو کیا خاص بات ہے کہ قرآن نے کہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے اس کا نقل ہے کہ اس اعزاز کا تعلق اگر رمضان سے ہے تو ہمیں نزول قرآن کو رمضان جو سے مضبط دینی تاریخ باقی مہینے سے نہیں یہ تکولہ جب آت مشکل تھا مشکل سی دشواری تھی کہہ سکتا ہے کہ میں سلطہ کو منتقل بھی نہ کر سکا ہوں اس دشواری کو تو اچھا اس سے آگے سے لئے کہ اگر میں یہ مہینوں کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے رمضان میں یہ شروع ہوا ہے تو شروع تو ہوا ہے سورہ علاق کی تانچ آئے پر سے سن مطفق ہیں کہ تانچ آئے پر نازل ہوئی ہیں قرآن سے کہہ رہا ہے کہ شایر رمضان میں جو انجلہ فیلی قرآن خُدَلِ النَّاسِ وَبَّلِّيَّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ماہِ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ہدایت ہے وہ روشن ہے وہ راستہ دکھانے والا ہے وہ کفروں باطل میں باطل حق میں فرق سائم کرنے والا ہے یہ چار سکتے کچھ قرآن کی ہیں جو رمضان میں نازل ہوا اب پہلی پانچ آئیتیں سورہ علاق کی پر اس اللہ کے نام سے اس نے خلق کیا ہے پر اس اللہ کے نام سے جو بلا جس نے تجھے علاق سے بنایا ہے اور اس رب کے نام سے پر کہ جو صاحب کرم ہے بجرد ہے اور جس نے انسان کو جو سکھایا جو انسان میں انجانتا تھا اور انسان کو قلم سے پیلتا کیا یہ پانچ آئیتوں پر تجھے ان پانچ آئیتوں میں جب وہ چار شرطیں موجود ہیں کہ حضر مناس بھی ہو بیانات بھی ہو راست دکھانے والی بھی ہو باطن اور حق میں فرق کرنے والی بھی ہو کس میں سے صرف بسم اللہ ہوئی ہو اس رب کے نام سے کم جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے سب اتنی سی بات کہنے سے انسان کی عباد کہا ہو گئے انسان کے راستے کہا روشن ہوئے اور کفر باطل میں حق باطل میں انتیاز کہا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو ماننے کی قرآن مجید میں قرآن نازل میں شروع ہویا ہے اور قرآن کا نزول مستمیل ہے تم پانچ آئیتوں پر اتدار انہیں کانچ آئیتوں بھی مستمیل ہے کہ جو پانچ آئیتوں ان چقاضوں کو پورا ملکتی جو سور و بطران اس قرآن کے لیے بران کیجئے جو رمضان میں نازل ہوئے اتدار ان اس کے بعد ایک سب سے ملکت تاریخی گتھی یہ ہے کہ ایک بہت سی تاریخ ہونے مسلمانوں کو اتفاق ہو یا نہ ہو اس بات پر اتفاق ہے کہ رو جو بیوست رسول جنابی پیدا ملکتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیوست بیوست کا دن یہ دن آپ کو منصب نبوت پر فائز ہونے کے اعلان کر آیا گیا آپ سے یعنی کہیں کہ جس دن پہلی رتبہ فرشتہ آیا اور وہی لے کے آیا گئی صور عمر کی پانچ آئے تھے تو یہ تمام مسلمان موجرقین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رو جو بیوست رجب کی ستائیسویں تاریخ کو ہوا ستائیس تاریخ آج بھی بعض جگہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ابتداء اسلام کا دن ہے تو ہمیں اس کو بطور محروض بنانا چاہیے اسلام کا پہلا دن دن دنیا میں ستائیس رجب ہے تو مثلا ہمارے ہاں بعض علماء کی طرف سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ یہ سالے نو وغیرہ تو بعد میں مختلف دیو کے سیاستوں کی شوچ ہے اس کا نتیجہ ہے اگر مسلمان کے لیے کوئی دن سب سے زیادہ مسررت کا ہو سکتا ہے تو وہ دن ہو سکتا ہے کہ جس دن پیغام خدا تحریمت تباہیا اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ روشن ہوئے تو اس اگر وہ دن ہے ستائیس رجب تو جب سارے مسلمان اس بات کو متفق ہیں کہ تحریب ہی سورہ علیق کی پانچ آئیتے ہیں غارہ حرا کے اندر نازل ہونے والا پہلا پیغام وہ ستائیس رجب قرآن کا نزول شروع ہوا تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ستائیس رجب کو قرآن کا نزول شروع ہوا اور یہ بات متفقہ ہے تو اب ہمارے اس بات کا چاہ بزن رہ گیا کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا ہو گئی ہے دشواری کہ اگر اس کو مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول قرآن کو ہم رمضان میں نہیں مان سکتے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اب اس مجید کو رفا کرنے کے لئے کور حل نکالا گیا اور آج کل کم و بیش وہ قرآن مفسرین میں کوشش کی تھی کہ یہ کہیں کہ اس میں رمضان یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا یعنی ان تینوں آیتیں جہاں یہ کہا گیا نا کہ رمضان میں نازل کیا یا اللہت المبارکہ کو نازل کیا یا اللہت الخضر کو نازل کیا تو اس کی توجیح انہوں نے یہ کی تھی لیکن اتدائی سو دیر سو سال کے بعد سے ہی ایک دوسرا تصور جو اسی وقت سے موجود تھا لیکن اس تصور پر زیادہ زیادہ دیا جانے لگا اور وہ کیا تھا کہ اصلاً قرآن مجید لوہ محفوظ پر موجود تھا وہ لوہ محفوظ جس پر کائنات کی برشتہ اور آئندہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کا جو اللہ کی آج کی زبان میں کہوں کہ جو اللہ کی ذاتی دائری ہے اور اس میں اس کی ساری انگیزمنٹس جو ہیں وہ سب لوہ محفوظ پر درج ہیں اس کی ساری مستقبل کی مصروفیات اور برشتہ مصروفیات سب وہاں درج ہیں اس لوہ محفوظ پر قرآن مجید بھی محفوظ تھا وہی پر درج تھا سو اب کہا گیا کہ برحقیقت قرآن دولی مرتبہ نازل ہوا لیکن پہلی مرتبہ نازل ہوا لوہ محفوظ سے چوچھے آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام رکھا گیا بیت مامور قرآن مجید وہاں سے نازل کر کے بیت مامور میں رکھ دیا گیا اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس سال تک قرآن مجید دنیا میں حضور تک لائیا گیا یہ وہ تشریح ہے جو آج بھی بہت سے علماء تیسی پہ اسرار کرتے ہیں کے ساتھ یہ دو مرتبہ کا نظور بالکل درست ایک وہ جو تنزیل کی صورت میں ہوا رکھ رکھ کر اور ایک وہ جو یک لقت ہوا شب قدر اللہ علیہ المبارکہ میں تو جو شب قدر اللہ علیہ المبارکہ اور رمضان کے مہینے میں نزول ہوا وہاں لوہ محفوظ سے بیت مامور پر اور جو تھوڑا تھوڑا ہوا وہاں بیت مامور سے اس قرآن پر قلب رسالت پر اور وہی قرآن ہے جس سے ہمارا اور آپ کا سابقہ رہتا ہے جو ہمارے تلاوت کے تلاوت کا موضوع ہوتا ہے وہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں سے نازل ہوتا رہا ہے بیت مامور کیا ہے اور نے کہا کہ خانہ کعبہ کے این اوپر امیدن چوتھو آسمان پر فرشتوں کی عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے جلیو سمجھے کہ ایک خانہ کعبہ عالم ملکوت کا ہے ایک خانہ کعبہ ہمارا آپ کا ہے اس عالم ناسود کا اور ایک عالم ملکوت کا ہے جہاں ملک رہتے ہیں ان کی عبادت کے لیے تو وہ بیت مامور مامور کا مطلب ہے آباد جہاں بہت زیادہ حجوم ہو جہاں کسرت ہو لوگوں کی اسے آباد کہیں گے تو بیت مامور کیوں ہے اس لیے کہ ستر ہزار پرشتے بہا پر ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں یعنی ستر ہزار کرتے ہوتا ہے وہ عبادت کر کے نکلتا ہے ستر ہزار آجاتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو بیت مامور مستقلاً ایک آباد گھر ہے جہاں عبادت گزار ہر وقت ستر ہزار کی تعداد موجود ہوتے ہیں اس لیے وہ بیت مامور ہے اس لیے وہ آباد گھر ہے پاپولیشن والا گھر ہے اب جہاں پر جنگی آ پڑی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی عمل کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا بلا غرض و غائد بلا مقصد نہیں ہوتا تو آخر وہ کیا حکمت ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے لائے جائے اور لا کے بیت مامور میں رکھا جائے بیئی آ تو یہ تھا کہ وزن اتنا زیادہ تھا کہ جو اٹھا کے چلے جن پرشتے کو موئیم کیا گیا تھا وہ چوٹے آسمان تک آتے آتے تھگے اور وہاں پر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال گئے کہ آگے ہم نہیں لے کے جا سکتے اور یا یہ کہ اللہ نے حکم تو دے دیا تو لے کے چلو قرآن لیکن ابھی پرشتے چوتھے آسمان تک آئے تھے کہ اللہ کا ارادہ بدل گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اس کو ہن روک لو کیا وجہ کیا ظاہر ہے یہ دونے باتیں شان خدا بندی کے بھی منافی ہیں اور شان ملائک سے بھی منافی ہیں ان باتوں کا تو کوئی امکان نہیں ہو سکتا اچھا کہ پھر یہ ہوگا کہ قرآن مجید پہلے سالہ محفوظ میں جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی تو اسے ایسی جگہ پہنچا دیا جائے کہ جب رسول کو ضرورت ہو وہ آئے اور وہاں سے لیتے جائیں پھر فرشتری تک ایک آم آدمی نہیں پہنچ سکتا تو سیل پوائنٹ مقرر کر دیا جائے فرشتری وہاں پہنچا دیا جائے خریدات فرشتری پوائنٹ سے اپنی ضرورت کی چیز لے آئے تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ رسول قرآن کی آیات لینے کے لیے کم از کم بیت معمول یا چوتھے آسمان تک جاتے آتے رہیں لیکن تاریخ میں ہمیں ایک جملہ بھی آسانی ملتا کہ کہیں رسول آیت کو لینے کے لیے وہاں گیا ہو قرآن مجید کی کسی آیت کو کسی سورے کو کسی آیت کو پوئے قرآن کو یہ اور نبیوں کا معاملہ تھا یہ موسیٰ تور کے آئے تو کتاب دلے لیے ہمارے نبی کے لیے ارے ایک دفعہ گئے بھی تو چوتھائیس آسمان تو بہت ہی نیچے رہ گیا وہاں پہنچے کہ جہاں خیال و گمان بھی نہیں جا سکتا تھا کسی اور مخلوق کا وہ تو وہاں سردت المنتحہ تک جاتے تھے وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ آگے ابھی کتنا کتنی منزلیں اور ہیں جسے تحسی آ جا سکتا ہے وہاں سے بھی پلٹ کے آئے تو وہاں سے قرآن مجید کا کوئی جز لے کے نہیں آئے کہ واپس آ کے سنایا ہو کہ میں وہاں گیا تھا تو یہ آئتیں مجھے وہاں ملی تھیں کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی آئت لے کے آئے ہو تو رسول تو کبھی آئت لینے نہیں گئے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے برز کر لیا کہ چوتھے آسمان پہ ہوگا قرآن تو وہاں تک تو رسول پہنچ جائیں گے اور جو روح محفوظ پہ ہوگا تو وہاں نہیں پہنچ سکیں گے